بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب بین بائیوں کے امید کر دی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے شاد رکھے آباد رکھے خوش رکھے اور آپ کے لئے سب کاموں میں آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں مشکلات سب کی دور ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب جی ابھی میں آپی کے گھار ہوں اور آج مجھے جانا ہے گھر ابھی میں آپی کے ادھر سیڈی آتر کے آئی تھی تو سانس میرا جانب وہ پھولا ہوا ہے تو ایسا ہے کہ آج کل کہ جو خیر ہم تو کل کی نسل ہیں لیکن اوہرحال آج کل کی نسل جانا ان کی صحت ایسی ہی ہے چار سیڑھیاں چاڑ لیں تو سانس پھول جاتا ہے تو ابھی سبز بگا ٹائم ہے آپی میری ناشتہ تیار کر رہی ہے تو ابھی میں بھی بس ناشتہ کرتی ہوں ہلکا پھلکا میں نے ناشتہ لینا ہے پیٹیز لینی ہے اور بس کیونکہ زیادہ موڈ نہیں ہے آج گھر جانا ہے تو شاید گھر جانے کے خوشی ہے یا آپی کے گھر کو چھوڑنے کا دکھ ہے لیکن بہرحال یہ بات تہہ ہے کہ جو اپنے گھر میں سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اور پھر میرا گھر میں تو پھر ہے بھی کوئی بھی نہیں میں اور میرے ہزبینڈ ہی ہیں تو ہم دونوں تو ایک دوسرے کے بغیر ایک دن ایک رات بھی نہیں رہ سکتے ہیں تو میں تو آج دوسرا دن ہے یہاں آپی کے گھر میں آئی بھی ہوں بلکہ شاید آج تیسرا دن ہے پر سوائیتی ہاں تو آج میں نے گھر جانا ہے تو چلیے پھر ابھی ناشتہ کرتے ہیں تو آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں لیجیے جی میرا آگیا ناشتہ بس تھوڑا سہی لینا تھا انڈا سینڈچ وید مائنیز اور کیچپ اور یہ کھائے گا کون جازب یا ابراہیم جازب یہ ممہ کاری ہے بہت سبردست بہت یمی یمی سینڈچ چلائے پراہیم یا میں نے سوچا آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ آپ کے گھر آ کے نا میں نے کچھ زیادہ ویڈیو نہیں بنائی بس بولنگ سی ویڈیو ہی بنائی ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ عادت ہو جاتی ہے اتنے بری عادت ہو جاتی ہے نا کہ آپ کچھ بے کار رہے ہو آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ایک ویلوگ کے لیے ہوں یہ کلپ لے لیتے ہیں ویڈیو کا کہیں بھی جائیں تو وہاں ہم نے یہ اٹھا لینا ہے موبائل بلکہ کئی دفعہ لوگ اس بات سے تنگ بھی ہو جاتے بھی یہ کیا کچھ کھانا شروع کرو تو اس کے ہاتھ میں موبائل کوئی مہمان آل جائیں اس کے ہاتھ میں موبائل کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل تو ایسی یہ عادت ہو جاتی ہے یہ بھی چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا اتنا اچھا لگنے لگتا ہے جیسے ایسے لگتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ہے جس کے ساتھ ہم باتیں کھا رہے ہیں آپ کی تنہائی شیئر ہو جاتی ہے اور میں تو بہت ہی اکیلی تھی جس وجہ سے تو میرے حزبین نے یہ مشورت دیا تھا کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لو تو آپ بیزی ہو جاؤ گی تو باقی یہ بات ہے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کے گھر آکے چونکہ مجھے بین مل گئی تھی تو اس سے باتیں کرنے میں مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو نہیں بھولی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں انٹرچ رہی ہوں اور ویڈیو بناتی رہی ہوں گوکے شارٹ سی ہے تھوڑی سی ہے لیکن پھر بھی میں نے ویڈیو ساتھ سے شیئر کی تو کل سے انشاءاللہ گھر جا کے تو اپنی روٹین کے مطابق ویڈیو بنانا شروع کر دوں گی تو فرینڈز ابھی آئل کا موسم بہت اچھا ہے اور اب بارش بھی سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بند ہو رہی ہے کہ بسٹارٹ ہو رہی ہے آج ہم ہمارکات بھولی ہو رہی ہے اوہ مائی گوڈ بھول موٹے موٹے کتریں وہاں جاؤ وہاں جاؤ دوستور کیا آپ کو دکھایا یہ سارا ویڈیو جازیب آپ لوگ جاؤ گے اپنے کھار آج ہم اپنے گھر جا رہے ہیں یہاں پر جناب ہو رہی ہے میری ارمی کی الویدائی ملاقات اور گو کہ ہم گھر میں مل چکی تھی لیکن باہر آکے پھر ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے ہم یہ آج کار آپ کی گھر یہ آئی ہوئی ہے اس لئے میں بھی آئی تھی کہ چلیں تینوں ماں میں بیٹیاں بیٹھیں گی دکھ سک شیئر کریں چلا جو بارش بھولتے ہیں اس پارے ہیں آو بارش اندر آ رہی ہے جناب تو بھائی نے ہمیں یاد راستے تک ڈراؤپ کرنا ہے اپنے کلینک تک اس کے بعد انہوں نے ہمیں گاڑی آگے سے ہائر کر دینا بارش کافی تیز ہے ہم لوگ آج نکل رہے ہیں جس دن ہم نکلے ہیں تو بارش بہت تیز ہے آپ جیسے گھاڑیاں دیتی سے بوشتے ہیں چھے چھے موسم میں جائیں گے تو بھائی کی گھاڑی میں تو میں بڑا ایزی ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے لیکن جیسے ہی لوکل جاؤں گی تو پھر مجھے نکاہ وگر اپنا سیٹ کرنا ہے دوستو پانی کا بہاو ہونے کی وجہ سے گھاڑیاں بیچ میں رکھتی جا رہی ہیں اچھے تو فرینڈز ابھی طبیعت میری کافی ہے الحمدللہ بہتر ہے لیکن پھر بھی آپ کو میرے صحت دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے آئے ہیں کیونکہ تیمپریچر رہا ہے بخار رہا ہے رائے رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں ہلکی پھلکی ہی گزا میں نے لی ہے اس کے علاوہ بھائی نے ڈریپ فیرابل گائی ہیں مجھے اور بھی میرے ٹریٹمنٹ کیا ہے تو اللہ کا شکر ہمیں ٹھیک تو ہوں لیکن ویکنس اب کچھ دنوں کے بعد ہی جائے گی تو آپ سب سے بھی گزارشہ کی دعا کریں میرے لیے کہ میرے صحت ٹھیک ہو جائے تو جناب ابھی ہم گھر پہنچیں تو بہت سخت مجھے اس وقت تھکاوت ہو رہی ہے کیونکہ کم از کم گھنٹہ تو لگ ہی گیا ہے وہاں سے یہاں آنے میں بلکہ زیادہ ٹائم لگایا ہے تو اس کے بعد پھر ابھی آکھ میں نے جلدی سے کچھ کرنا بھی ہے میں نہیں تھی تو ظاہرہ کامران صاحب نے تو یہ کپڑے اتا رہے ہیں وہ پھینکے یہ برتن اٹھایا جہاں کھایا پیا وہیں پڑھا تو گھر کا بہت برا حال ہے تو ابھی تیز تیز سب کچھ سمیٹھتے ہیں کیونکہ شام بلکہ رات ہو چکی ہے مغرب کا ٹائم ہے تو میں نے جلدی سے سب کچھ ساف کرنا ہے سمیٹھنا ہے کامران کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آجائی ہوں کامران کو میں نے سرپرائز دینا ہے کیونکہ انہیں میں کچھ دنوں کا کہہ کے گئی تھی کہ میں نے شاید ہو سکتا ہے تین دن رہوں چار دن رہوں لیکن میں جلدی ہی واپس آگئی ہوں تو آج ان کے لئے سرپرائز ہے ان کے آنے سے پہلے مجھے گھر بھی ساف کرنا ہے اور مجھے اچھا سا بچ پکانا بھی ہے اور خود بھی اچھے سے تیار ہونا ہے تو اس لئے میں ابھی کام شام کرنے لگی ہوں تو باہر سے ہم لوگ لے آئیتے بریانی تو ابھی بچوں کو تو وہی کھلاتے ہیں کیونکہ بچوں نے نو بجے سو جانا ہے سکول جانے کے لئے تو میں نے پھر اس کے بعد مزید کام شام کرتے رہنا ہے کام آن کے آنے تک تو چلیے پھر میں ابھی اپنے کام کا آغاز کرتی ہوں یعنی کہ لوگوں کے ابھی کام ختم ہو گئے ہیں رات کو اور میرے کام ابھی سٹارٹ ہونے لگے تو دیکھئے ہمارا آگے بچوں نے چینج کر رہا کرنی ہے کیونکہ انہوں نے سونا ہے تو یہ بریانی بچوں کے لئے میرے لئے نہیں ہے کیونکہ یہ بریانی بہت ہے تو ابھی میں پھل حال کچھ بھی ایسا نہیں کھا رہی میرے دیکھئے سپائسی ہے یہ بریانی ہے ہاں ہمارے پانسو نہیں کریں ہمارے پانسو نہیں کریں ہمارے پانسو نہیں کریں دیکھئے رات کے ٹائم کتا خوبصورت بیو ہے یہ چاند دیکھے کتنا روشن اور کتنا پیارا آج میرے خیال میں تیرا مہر جا آج چودہ ہے لیکن یہ بہت خوبصورت چاند ہے پورا یہ دیکھئے بھیو اور تو کچھ نظر میں آران دے رہا ہے لیکن روشنیاں ضرور نظر آرہی ہوں گی آپ کو اور ساتھ ہی با بائی اللہ حافظ